سبق سیزدہم معرف اور قول شارح کا بیان دو یا زیادہ تصور جانے ہوئے کو ترتیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو جب معلوم کریں تو ان دو تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا اس سے تم کو انسان نہ معلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا پس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے معرف یا قول شارح کی چار قسمیں ہیں حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص اچھا بھئی آج ہم تیرہ سبق پڑھیں گے جس میں معرف اور قول شارح کا بیان ہے بھئی معرف اور قول شارح یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے لیکن ایک مردبہ پھر میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہے یا تصدیق ہے اور تصدیق جو ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے اور اس کو انسان مان بھی لیتا ہے جبکہ تصور جو ہے اس میں بات پوری نہیں ہوتی اور اگر بات پوری ہو تو پھر اس میں شک ہوتا ہے یعنی اس کو پورا انسان اعتقاد نہیں کرتا اس کو تسلیم نہیں کیا ذہن میں اس کے بارے میں شک ہے تردد ہے تو اس میں شک بھی آ گیا وہم بھی آ گیا اور نیز اسی طرح اس میں جملہ انشائیہ بھی داخل ہے تو جملہ انشائیہ بھی کس میں سے ہے تصور میں سے تو تصدیق میں کیا ہوتی ہے بات پوری ہوتی ہے اور انسان اس کو تسلیم بھی کر لیتا ہے مان بھی لیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے تو میرے ذہن میں یہی اعتقاد ہے میں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کھڑا ہے لیکن اگر میرے ذہن میں اس کے بارے میں شک ہو تو پھر وہ تصدیق نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے تصور ہے بھئی تصور ہے پھر آپ نے پڑا تھا کہ یہ جو تصور اور تصدیق ہیں یہ دونوں دو دو قسم کے ہیں تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری اور میں نے بتایا تھا بدیہی کا معنی یہ ہے جو غور و فکر کے بغیر ہی فوراں سمجھ میں آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی مثلا میں نے کہا کتاب آپ فوراں سمجھ گئے میں نے کہا قلم آپ فوراں سمجھ گئے میں نے کہا آگ میں نے کہا پانی درخت دیکھیں جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں آپ فوراں سمجھتے جا رہے ہیں اس میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا تو وہ چیز یا وہ بات جو فوراں سمجھ میں آ جائے اس کو بدیہی کہتے ہیں اور وہ چیز یا وہ بات جو فوراں سمجھ میں نہ آئے اس کے لئے غور و فکر کرنا پڑے دماغ خرچ کرنا پڑے اس کو نظری کہتے ہیں نظری نون ضا را یا نظری اس کو نظری کہتے ہیں جیسے مثلا کسی کو آپ جنات کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں مثلا اس کو علم نہیں پہلے سے تو اب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ لطیف ہے دکھائی نہیں دیتی ہوا کی طرح اب وہ سمجھ گیا کہ جنات کسے کہتے ہیں تو دیکھا غور و فکر کرنا پڑا اس کو دماغ خرچ کرنا پڑا اسے سمجھانا پڑا پھر جا کر وہ بات کو سمجھا تو اس کو کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں تو تصور بھی دو قسم پر ہوا اور تصدیق بھی دو قسم تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری اور اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری تو تصورِ بدیہی کس کو کہتے ہیں وہ تصور جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے اور تصورِ نظری کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنا پڑے اسی طرح تصدیقِ بدیہی کسے کہتے ہیں تو تصدیق جو فوراً سمجھ میں آ جائے جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے اور تصدیقِ نظری کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنا پڑے اب یہ نظر اور فکر کسے کہتے ہیں یہ تصورِ نظری تصدیقِ نظری تو آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ جو تصور ہے یہ بھی دو قسم کہ کچھ ہمیں معلوم ہیں کچھ مجھول کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے نہیں کچھ چیزوں کا پتہ ہے اور کچھ چیزوں کا پتہ نہیں تو اگر وہ تصور کی قبیل سے ہیں تو جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے اس کو کہیں گے تصورِ معلوم یہ آپ کو معلوم ہیں اور جن کا آپ کو پتہ نہیں اس کو کہیں گے تصورِ مجھول مجھول کا معنی جس کا جس سے آپ لا علم ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں کسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر کچھ وہ ہوگی جن کا آپ کو علم ہے اس کو کہیں گے تصدیق معلوم اور جس کا آپ کو علم نہیں اسے کہیں گے تصدیق مجھول اب آپ کو جو چیزوں کا علم ہے ان کی مدد سے آپ ان چیزوں کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں کیا وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گی یا معلوم کے ذریعے ان کو حاصل کرنا پڑے گا معلوم کے ذریعے ان کو جاننا پڑے گا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی آپ کا ایک ساتھی ہے مثلا اس کو ہاتھی کا نہیں پتا اب آپ کیا کرتے ہیں اس کو ہاتھی کے بتلاتے ہیں کہ ہاتھی بہت بڑا جانور ہے اس کا اتنا بڑا جسم ہوتا ہے اس کا اس طرح کا رنگ ہوتا ہے اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں تو اب وہ کچھ سمجھ گیا سورہ سمجھ میں آگئی تو دیکھا اس کو جسم کا بھی پتا تھا اس کو ٹانگوں کا بھی پتا اس کو سونڈ کے بارے میں بھی آپ نے بتلا دیا اس کو کالے رنگ کا بھی پتا یہ دیکھا یہ سب چیزوں کا اس کو علم تھا ان چیزوں کو ملایا تو ایک کس چیز کا علم ہو گیا ایک نامعلوم چیز کا علم ہو گیا تو معلوم چیزوں کو ملا کر نامعلوم چیز کو جانا جاتا ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے تصور کے ذریعے تصور حاصل ہوتا ہے اور تصدیق کے ذریعے تصدیق معلوم تصورات کو دو یا زیادہ کو ملائیں گے تو کیا حاصل ہوگا مجھول تصور حاصل ہوگا اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملائیں گے تو مجھول تصدیق آپ کو حاصل ہوگا پھر دوہراؤ بھئی مجھول تصور کو کس کے ذریعے حاصل کریں گے معلوم تصوروں سے اور مجھول تصدیق کو کس سے حاصل کریں گے معلوم تصدیقوں سے حاصل یہ کہ تصور سے تصور کا پتا چلتا ہے اور تصدیق سے تصدیق معلوم سے مجھول کا پتا چلتا ہے اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملائیں گے اور ترتیب دیں گے تو پھر آپ کو وہ نامعلوم یا مجھول تصور حاصل ہو جائے گا اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملائیں گے تو آپ کو مجھول تصدیق حاصل ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگی اسی طرح مسئلہ تصدیق کی مثال بھی میں نے ذکر کی تھی مثلا آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور دوسری بات کرتے ہیں جس دن آسمان پر ایسے کالے بادل چھائے ہوں اس دن بارش ضرور ہوتی ہے دیکھا ایک تیسری بات کا فوراں اس کو پتا چل گیا کیا دیکھو دو جملوں پر غور کرو ایک تیسری بات آپ کو معلوم ہوگی اس نے پہلے کیا کہا آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں آگے کہتا ہے اور جس دن ایسے کالے بادل آسمان پر چھائے ہوں اس دن بارش ضرور ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا آج بارش ضرور ہوگی دیکھا حالانکہ یہ تو اس نے نہیں کہا کہ آج بارش ضرور ہوگی لیکن دو ایسی باتیں کی دو ایسی تصدیقیں لے کر آیا جس سے تیسری تصدیق کا خود بخود کیا ہو گیا علم ہو گیا حالانکہ اس کا پہلے اس کو علام نہیں تھا تو دیکھا معلوم تصدیقوں کو ملایا تو کیا حاصل ہو گئی ایک مجھول تصدیق جس کا اس کو پہلے علم نہیں تھا تو یہ جو معلوم تصوروں کو ہم ملاتے ہیں ترتیب دیتے ہیں اور مجھول تصور کو اس حاصل کرتے ہیں تو یہ معلوم توجہ ہے تو یہ معلوم تصوروں کو ملانا جوڑنا ترتیب دینا اس کو کہتے ہیں نظر و فکر کیا کہتے ہیں نظر و فکر اسی طرح معلوم تصدیقوں کو جوڑنا اور ترتیب دینا یہ کیا ہے نظر و فکر جس سے پھر کیا حاصل ہوگی مجھول تصدیق حاصل ہوگی اور اس نظر و فکر میں بالوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ علم جو اس نظر و فکر میں غلطیاں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں علم منطق علم منطق تو علم منطق کیا کرتا ہے نظر و فکر میں غلطیاں سے ہماری حفاظت کرتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہ پرانی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں نیز آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ دو یا زیادہ معلوم تصور جن کو ملائا تو کیا حاصل ہوا مجھول تصور تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں جو ہمیں لے جانے والے ہیں آگے کس کی طرف مجھول تصور تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں ان کو تاریخ بھی کہتے ہیں اور ان کو معرف بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھو تاریخ کرنا پہچان کروانا یہ آگے تیسری چیز کی پہچان کروارہ ہیں یا نہیں ایک مجھول تصور کی پپ کو پہچان تو یہ جو دو تصور ہیں جن کو آپ نے ملایا جن کو آپ نے ترتیب دیا ان کو کیا کہیں گے تعریف اور معارف ویسے ہی کہیں گے یا آگے کسی تیسرے کا جب تعارف کروائیں گے پھر کہیں گے جب تعارف کروائیں گے جب ان کے ذریعے کسی بات کا پتہ چلے گا تو یہ جو دو تصور تھے یا تین تھے یا چار تھے جن کو آپ نے جوڑا تھا ملایا تھا ان کو کہتے ہیں تعریف دوسرا ان کا نام ہے معارف معارف کا معنی پہچان کروانے والا تو یہ تین یا چار جو ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں اگلے ایک نامعلوم تصور کی پہچان کروارا ہے تو ان کو کیا کہیں گے تعریف اور معارف کون سے تصور کو کہیں گے وہ جو مجھول ہمیں ملا یا یہ والے جو پہلے سے معلوم تھے ہاں یہ جو پہلے سے معلوم تھے جن کو آپ نے جوڑا اور کس کو حاصل کیا تو مجھول تو ابھی بعد نہیں آئے گا لیکن یہ جو چیزیں جن کو آپ نے جوڑا دو پرزے ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں ان کو کیا کہیں گے تاریف اور دوسرا نام کیا ہے معارف تعریف کا کیا معنی پہچان کروانا تو اور معارف کا کیا معنی پہچان کروانے والا اس میں فائل ہے معارف تعریفن فہوا معارفن دیکھا یہ باب تفعیل ہے تو تعریف اسی کا مسترک پہچان کروانا پہچان کروانا اور معارف پہچان کروانے والا اور نیس یہ جو دو یا تین تصور ہیں جن کو ملایا ہے آپس میں کیوں ملایا ہے ان کو مجھول کو حاصل کرنے کے لئے تو یہ جو دو یا تین معلوم تصور ہیں جن کو آپ نے ملایا ان کا ایک نام کیا تعریف ایک نام کیا معارف اور ایک نام ان کا ہے قول شارح کیا نام ہے قول شارح قول کا معنی بات شارح کا معنی شرع کرنے والی وضاحت کرنے والی معنی بیان کرنے والی اس کو تعریف کیوں کہتے ہیں یہ جو دو تین جن کو ملایا کیونکہ ہمیں پہچان کروانے والا اچھا ان کو معارف کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پہچان کروانے والا قول کا کیا معنی بات اور شارح کا معنی وضاحت کرنے والی یہ بات جو ہے یہ جو تین چار چیزیں آپ نے ملائیں یہ وضاحت کر رہی ہیں ایک تیسری ایک نئی چیز کی یا یہ معنی بیان کر رہی ہیں ایک نئی چیز کی یا یہ شرع بیان کر رہی ہیں ایک نئی چیز کی شرع کا معنی وضاحت کرنا وضاحت اور معنی بیان کرنا تو اس کی کتنے نام ہوئے تین نمبر ایک تاریخ یہ جو دو یا تین معلوم تصور تھے تاریخ کیوں کہتے ہیں اس کو یہ پہچان کرواتے ہیں اور نیز دوسا نام کیا معارف کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں پہچان کروانے والے ہیں اور نیز اس کو کیا کہتے ہیں قول شارح قول کا کیا معنی شارح کا معنی وضاحت کرنے والی تو یہ جو ہیں ان کو کیا کہیں گے یہ وضاحت کرنے والی بات ہے یہ معنی کو بیان کرنے والی بات ہے اس نے کیا کیا ایک اور ایک چیز کا معنی ہمارے لیے ایک چیز کا معنی ہمارے لیے بیان کر دیا وہ ہمیں سمجھا دی دیکھو جیسے میں نے ہاتھی کی تاریخ کی تھی ہاتھی کیا تھا اس صاحب کے ساتھی کیلئے مجھول تھا اور اس سے پہلے کئی چیزیں آپ نے ملائیں وہ بڑا جسم ہوتا ہے کالا رنگ ہوتا ہے بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں سونڈ ہوتی ہے یہ چیزیں کیا ہیں معلوم تصور یہ کیا ہیں اور کیا حاصل ہوا وہ جو مجھول تصور تھا ہاتھی تو یہ جو معلوم تصور ہے ان کو کیا کہیں گے پہلا نام تاریخ دوسرا نام معارف تیسرا نام اول شارع یہ شرع کرنے والی بات ہے کس کی شرع کر رہی ہے یہ بات ہاتھی کی کیا کر رہی ہے ہاتھی کی شرع کر رہی ہے ہاتھی کی وضاحت کر رہی ہے ہاتھی کے معنی کو بیان کر رہی ہیں یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی تھی اب بات سمجھ میں آگئی اس کی کتنے نام ہو گئے تاریخ قول شارع تاریخ معارف اور قول شارع اور آپ نے یہ پڑا کہ دو یا زیادہ تصور تصورتیقوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے ایک مجھول تصورتیق تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصورتیقات تھیں جن کو آپ نے ملایا اور ان سے پھر کیا حاصل ہوئی مجھول تصورتیقات تو یہ جو دو یا تین معلوم تصورتیقات ہیں ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت یہی پہچان کروانے والی چیزیں اگر تصورات ہوں اور پہچان کروا رہی ہوں تصور کی تو ان کو کیا کہتے ہیں تاریخ معارف اور قولِ شارع اور یہی چیزیں جو پہچان کروانے والی ہیں اگر تصدیقات ہیں اور پہچان آگے کروانے والی ہیں کس کی تصدیق کی تو پھر ان تصدیقات کو جو پہچان کروانے والی ہیں ان کا کیا نام ہے دلیل اور حجت صرف نام کا فرق ہے تفسیل سمجھ میں آگئی ہاں ایک نام ہے چونکہ وہ تصور ہیں اس لئے ان کا نام وہ رکھا اور یہ تصدیقات ہیں رہذا ان کا نام کیا رکھا دلیل اور حجت رکھا بھئی تفصیل آگے آپ بڑی کتابیں میں پڑھ لیں گے بس اتنا نام کا مسکم یاد رکھیں کچھ وضاحت میں نے کر دی کہ تاریخ معارف قول شارع کیوں کہتے ہیں اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی سبق سیزدہم تیروں سبق معارف اور قول شارع کا بیان کس کا بیان ہوگا معارف اور قول شارع سمجھ گئے کسے کہتے ہیں وہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں اور ہمیں کہاں تک لے جائیں گے مجھول تصور تک ان کو کہیں گے تو ان کی تفصیلہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں دو یا زیادہ تصور جانے ہوئے دو یا زیادہ تصور یوں کریں یہ جانے ہوئے کو ذرا تصور سے پہلے پڑھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی دو یا زیادہ جانے ہوئے تصور کو ترتیب دے کر جانے ہوئے یعنی معلوم علم کا کیا معنی ہوتا ہے جاننا اور معلوم جانا ہوا جس کو جانا کیا ہے دو یا زیادہ جانے ہوئے تصور کو یعنی معلوم تصور کو ترتیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو یعنی مجھول تصور کو جب معلوم کریں تو ان دو تصور یا زیادہ کو معارف اور قول شارح کہتے ہیں جیسے تم کو حیوان اور ناتق علم ہے بھئی دیکھئے آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ نہیں اب تو منطق میں آپ نے پڑھ لیا پتہ چل گیا لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا تو اب آپ کو مثلا پہلے میں خیوان کا معنی بتاتا ہوں اور پھر کس کا معنی بتاتا ہوں ناتق کا معنی بتاتا ہوں اب دو چیزیں اب آپ کو معلوم ہیں کیا خیوان کا بھی پتہ ہے اور ناتق اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انسان جو ہے انسان کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ خیوان ناتق ہے کیا ہے آپ کو خیوان کا معنی بھی پہلے سے معلوم ہے ناتق کا معنی بھی انسان کے معنی پتہ نہیں تھا انسان کی حقیقت کا پتہ تو وہ دیکھا وہ دو معلوم تصوروں کو ملایا تو کس کا پتہ چل گیا ایک تیسرے مجھول تصور کا آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں خیوان ناتق کو کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا وہ جو مجھول انسان تھا آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہو گیا پھر سنو آپ کو انسان کا پتہ نہیں اور انسان کی حقیقت کیا حیوانیں آپ کو پتہ چل چکا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اب حیوان اور ناطق میں آپ کیلئے پہلے سے یہ بھی اگر نہیں معلوم تو پہلے میں ان کو بیان کر دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا حیوان کسے کہتے ہیں حیوان کی کیا تعریف آپ نے پڑی تھی کہ وہ جسمیں نامی جسم ہوتا ہے اور نامی ہوتا ہے اور حساس ہوتا ہے اور ہر ایک بل ارادہ اب میں نے آپ کو حیوان کی پہچان کروا دی آپ کو حیوان کا پتہ نہیں تھا اب آپ کو حیوان کا پتہ چل گئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ناطق کے بارے میں کہ ناطق جو ہے ناطق کا معنی ہے بولنے والا باتیں کرنے والا یا بازوں نے لکھا عقل رکھنے والا اب آپ کو باتیں کرنے کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ پتہ ہے تو اب آپ کو ناطق کا بھی پتہ چل گیا پہلے یہ بھی مجہول تھے لیکن اب آپ کیا ہو گئے معلوم اب حیوان بھی آپ کے لئے معلوم ہے اور ناطق بھی معلوم لیکن انسان ابھی بھی مجہول ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے انسان کن چیزوں سے بنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان حیوان ناطق ہے آپ کو پتہ نہیں تھا انسان کی حقیقت کیا ہے کیا چیز ہے انسان لیکن آپ کو حیوان کا بھی میں بتا چکا وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا آپ کو ناطق بھی میں بتا چکا وہ بھی آپ کو تو ان دو معلوم چیزوں کو میں نے ملایا میں نے کہا انسان حیوان ناطق ہوتا ہے آپ فوراں سمجھ گئے سمجھ گئے کیا نہیں سمجھ گئے کیسے حیوان اور ناطق کیونکہ آپ کو ہیوان کا بھی پتہ اور ناطک معلوم ہے انسان کیا ہے ایک ہیوان ہے اور کس طرح کا ہیوان ہے ناطک ہے بولنے والا ہے تو آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو دیکھا دو معلوم چیزوں کو ملائیا اور کس کو جان لیا مجھوز اب انسان بھی آپ کو معلوم ہوگیا انسان بھی اب دیکھئے کتاب پر جیسے تم کو ہیوان اور ناطک کا علم ہے ان دونوں کو ملائے تو ہیوان ناطق ہوا اس سے تم کو انسانِ نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا پس حیوانِ ناطق کو انسان کا معارف کہیں گے نیز اور کیا نام ہے اس کا حیوانِ ناطق کو انسان کی تعریف کہیں گے اور کیا کہیں گے حیوانِ ناطق کو انسان کا قولِ شارح کہیں گے سورہ سمجھ میں آگئے یہ انسان یہ قول شارح ہے یہ وہ بات ہے جو انسان کی وضاحت کر رہی ہے حیوانِ ناطق کیا ہے انسان کی وضاحت اور شرح کر رہی ہے شرح کا کیا معنی ہوتا ہے وضاحت کرنا معنی بیان کرنا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انسان کی حقیقت کیا لیکن حیوانِ ناطق نے آ کر کیا کیا اس کی حقیقت ہمیں بدلا دی اس کا وضاحت کر دی اس کا معنی بیان کر دی ہے تو اس کو قولِ شارح کہیں گے یا مثلا دیکھو آپ اپنے ایک ساتھی کو کرسی کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ کرسی کسے کہتے ہیں اس کو کرسی کا فرض کرو پتہ نہیں ہے ان کے علاقے میں ہوتی نہیں وہ ایسی جگہ سے آیا اب آپ اس کو بتلاتے ہیں کرسی وہ ہوتی ہے جس کے اس طرح پائے ہوں اور اوپر ایک بیٹھنے کی جگہ ہو اور ایک ٹیک لگانے کا علاہ حصہ ہو دیکھا آپ نے سارے پرزے بیان کر دیئے یہ نہیں کر دیئے اور اس کو پائوں کا بھی پتہ تھا پائے کسے کہتے ہیں اس کو سیٹ بیٹھنے والی جگہ کا بھی پتہ تھا کہ سیٹ کسے کہتے ہیں اسے ٹیک لگانے کے معنی کا بھی پتہ تھا تو یہ تین چار معنی چار چیزیں جن کا اس کو پتہ تھا ان کو آپ نے ملایا تو اس کو کرسی کا پتہ چل گیا سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ چیزیں کیا ہوئیں کرسی کی تاریخ کرسی کے لیے معارف کرسی کے لیے قول شارح تو آگے پھر یہ دیکھیں کتاب پر کہتے ہیں معارف یہ قول شارح کی چار قسمیں ہیں حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ حد اور رسم کسے کہیں گے بھئی ذاتیات اور عرضیات جانتے ہو کی نہیں جانتے کلی ذاتی کلی عرضی پڑا تھا یا نہیں اسی ذاتی کی جمع ذاتیات اسی عرضی کی جمع عرضیات کلی ذاتی کسے کہتے تھے وہ کلی ہے جو آپ بننے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جوز ہو انسان کی پوری حقیقت کیا حیوان ناقص یہ حیوان ناقص انسان کے لیے کلی ذاتی ہے یا حقیقت کا جوز ہو انسان کی حقیقت کا جوز کیا کیا ہے حیوان اور ناقص تو صرف حیوان یہ بھی انسان کے لیے کلی ذاتی صرف ناتق یہ بھی انسان کے لیے کلی ذاتی اور پھر یہ کلی ذاتی کی کتنے قسمیں تھیں تین قسمیں جنس ناقص اور فسد جنس کسے کہتے تھے جو ایسے افراد پر وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو جیسے حیوان کہ اس کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ اس میں سارے حیوان آگئے اور ناقص جن کی وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک اور فصل وہ کلی ذاتی ہے جو جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت جن کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے آ کر اس کو جدا کر دے یہ تین کیا ہیں یہ تینوں کلیاں ذاتی ہیں کیا ہیں؟ لیکن یاد رکھو جب ذاتی کا لفظ بولا جائے تو اس سے عموماً صرف جنس اور فصل ہوتی ہیں نوع بھی کلی ذاتی ہے لیکن وہ مراد نہیں جب ذاتی کا لفظ بولا جائے تو مراد کون ہوتی ہے؟ جنس اور فصل کیا؟ اور اسی جنس اور فصل کو ملایا تو نوع بن گئی جنس کیا تھی؟ حیوان فصل کیا تھی انسان کیلئے؟ ناطق تو حیوان اور ناطق کو ملایا کیا بن گیا؟ حیوان ناطق نوع بن گئی یا نہیں بن گئی؟ تو نوع تو اسی جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کلی ذاتی کتنی ہیں؟ تین جنس نوع اور فصل لیکن جب بھی ذاتی کا لفظ بولا جائے تو صرف جنس اور فصل مراد لیتے ہیں نوع مراد نہیں لیتے کیونکہ نوع انہی دونوں سے تو مل کر بنتی ہے لہذا وہ مراد نہیں لیتے لہذا میں آپ سے پوچھوں انسان کے لیے ذاتیات کیا کیا ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جنس اور فصل جنس کیا ہے؟ حیوان آپ کہیں گے حیوان ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ناطق بولیں گے جبکہ عرضیات اس کے اندر کیا تھا؟ وہ کل عرضی ہے اس میں ایک خاصہ ہے اور ایک عرض عام خاصہ وہ کل عرضی ہے توجہ ہے؟ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جن کی حقیقت ایک ہو جیسے زاہک پھر دو رہا ہوں توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے خاصہ وہ کل عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو جیسے زاہک انسان کا خاصہ ہے خاصا لفظ ہی بتا رہا ہے یہ خاص ہے ایک قسم کے ساتھ تو ہر انسان کیا ہے ذاہک ہے اور لیکن ہے یہ کلی عارضی ذاتی نہیں ذاتی تو وہ ہوتی تھی جو جس سے وہ چیز بنے جس سے کیا ہو ابھی آپ نے تاریخ کی تھی کلی ذاتی کسے کہتے ہیں جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جوز ہو اور انسان کی حقیقت کیا حیوانِ ناطق ذاہک کوئی آیا اس میں تو ذاہک انسان کی صفت تو ہے انسان میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت تو رکھی ہے لیکن یہ اس کی حقیقت کا جوز نہیں ہے یہ اس کی حقیقت کا حصہ نہیں تو ذاتی وہ ہوتی ہے جو حقیقت کا حصہ ہو اور باقی جو صفات ہوتی ہیں ان کو عرضیات کہتے ہیں مثلا انسان ہے حقیقت تو کیا ہے حیوان اور ناطق لیکن ہر انسان اس کا کوئی نہ کوئی رنگ بھی ہوگا یا وہ تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا کتنی ہی صفات وہ لکھنے والا ہوگا وہ ہنسنے والا ہے کتنی صفات اللہ نے دی ہیں اس کو لیکن حقیقت صرف کیا ہے حیوان اور ناطق باقی ساری صفات ہیں تو ان کو عرضیات کہیں گے کیا کہیں گے اور پھر یہ صفت اگر ایک ہی قسم کے ساتھ خاص ہو ایک حقیقت والے افراد کے ساتھ تو اس کو خاصہ کہتے ہیں اور اگر مختلف حقیقتوں کے افراد میں صفت پائی جائے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں جیسے ماشی پاؤں سے پیدل چلنے والا پاؤں سے چلنے والا دیکھو انسان بھی ماشی گھوڑا گدہ گائے بیل بکری سب کیا ہیں ماشی ہیں اپنے پاؤں پر چلنے والے ہیں اور تو یہ دیکھو صفت ہوئی اور یہ ان کی ذات ان کی حقیقت کا حصہ ہے نہیں تو یہ عرضیات ہیں صفات ہیں با سمجھ میں آگئے جو حقیقت میں داخل ہوگا اس کو کہیں گے ذاتی وہ ذاتیات ہیں اور جو حقیقت میں نہیں داخل صرف صفات ہیں وہ کیا ہیں عرضیات اب یاد رکھئے جب آپ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو آپ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں پہچان کرواتے ہیں توجہ ہے آج کا سبق میں بیان کرنے لگا جب آپ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو آپ اس چیز کی اسے پہچان کرواتے ہیں تو آپ اس کو اس چیز کی پہچان کروائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے تعریف ساتھی کو آپ کے ساتھی تھا اس کو ہاتھی کا علم نہیں تھا آپ نے اس کو پہچان کروائی کہ نہیں کروائی تو یہ جو پہچان کروائی یہ جو تعریف کی آپ نے یہ جو قول شارح آپ نے ذکر کیا یہ جو معارف آپ نے ذکر کیا اس کی چار قسمیں ہیں کتنے قسمیں ہیں یہ جو آپ نے تعریف کی یہ جو آپ نے پہچان کروائی یا تو یہ کیا ہوگی یوں کہیں یا تو یہ تعریف جو آپ نے کی اس میں صرف ذاتیات ذکر ہوں گی کیا ذکر ہوں گی اگر صرف ذاتیات ذکر ہیں تو اس کو حد کہیں گے کیا کہیں گے حد کہیں گے تو اگر آپ نے اس کو پہچان کروائی اس چیز کی ذاتیات کے ذریعے تو اس کو کہیں گے حد یہ جو تعریف ہے یہ جو قول شارع ہے یہ کیا ہے حد ہے اور اگر آپ نے اس کو پہچان کروائی عرضیات کے ذریعے تو اس کو کہیں گے رسم کتاب میں آرہet حد اور رسم دونوں لفظ کتاب میں آرہے توجہ ہے ذاتیات کسے کہتے ہیں پھر دوہرہ و ذرہ ہاں جو ذاتیات یعنی وہ کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہویا حقیقت کا تو ذاتیات وہ ہیں جو حقیقت میں داخل ہوتی ہیں جیسے انسان کے لئے خیوان ناتق خیوان بھی ذاتی اور ناتق بھی ذاتی تو ایک چیز کی پہچان کروانا اس کی ذاتیات کے لئے یعنی ایسے یوں کہو ان پرزوں سے پہچان کروانا جن سے وہ چیز بنی ہے کسی چیز کے آپ پہچان کروارے ہیں اور آپ کیا ذکر کرتے ہیں پہچان کرواتے ہوئے وہ پرزے ذکر کرتے ہیں جن سے وہ چیز مل کر بنی ہے تو اس تعریف کو کہیں گے حد کیا کہیں گے اور اگر آپ اس چیز کے پہچان کرواتے ہیں عرضیات کے ذریعے صفات کے ذریعے تو اس کو رسم کہیں گے کیا کہیں گے پھر توجہ کریں آپ سے ایک ساتھی نے مثلا ہاتھی کے بارے میں پوچھا اب آپ اس کو ہاتھی کے بارے میں بتلاتے ہیں تعریف کریں گے اس کے لئے معارف ذکر کریں گے قول شارح ذکر کریں گے تعریف معارف قول شارح ایک ہی چیز کے تین نام ہیں نا تو آپ اس کی پہچان کروائیں گے تو یہ پہچان آپ کس طرح کروائیں گے یا ذاتیات ذکر کریں گے یعنی وہ پرزے جن سے وہ چیز بنیل کر بنی ہے یا اس چیز کی عرضیات یعنی صفات سے پہچان کروائیں گے دوئی صورتیں ہیں نا یا کس سے پہچان کروائیں گے جن پرزوں سے وہ چیز بنی ہے یا آپ پہچان کروائیں گے کس کے ذریعے عرضیات یعنی صفات کے ذریعے تو اگر آپ پہچان کرواتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں ذاتیات کے ذریعے تو اس کو کہتے ہیں حد اور اگر آپ پہچان کرواتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں عرضیات کے ذریعے تو اس کو کہتے ہیں رسم کیا حاصل کلام کیا ہوا جب آپ کسی چیز کی تعریف کریں اگر وہ تعریف میں وہ پرزے ذکر کریں جن سے وہ چیز بنی ہیں یعنی وہ جو اس کی حقیقت میں داخل ہیں یعنی ذاتیات کے ذریعے کس کے ذریعے تعریف کریں تو اس کو کیا کہیں گے اس تعریف کو حد کہیں گے اور اگر آپ اس چیز کی پہچان کرواتے ہیں ایسی چیزوں سے جو اس کی صفات ہیں عرضیات ہیں تو اس کو کیا کہیں گے رسم کہیں گے لہٰذا جب بھی آپ سے کسی چیز کی تعریف پوچھی جائے یا آپ کسی چیز کی تعریف ذکر کرنا چاہیں تو دوئی صورتیں ہیں یا آپ تعریف کریں گے ذاتیات کے ذریعے یا آپ تعریف کریں گے عرضیات کے ذریعے ذاتیات کے ذریعے تعریف کریں تو وہ حد ہے اور عرضیات کے ذریعے تعریف کریں تو وہ رسم ہے پھر یہ جو حد ہے اور رسم یہ دو قسم پر ہے یا تو حد جو آپ ذکر کر رہے ہیں تعریف جو کر رہے ہیں ذاتیات والی یا تو اس سے آپ اس چیز کی پوری حقیقت بیان کر دیں گے کیا کریں گے جیسے مثلا میرے سے کس نے پوچھا انسان کسے کہتے ہیں میں نے انسان کی پوری حقیقت ذکر کر دی کیا حقیقت ہے انسان کی ہیوان ناتب تو میں نے تو پوری حقیقت ذکر کر دی اس کو کہتے ہیں حد تام کیا کہتے ہیں دیکھو میں نے وہ پورزے ذکر کیے جن سے انسان بنا ہے جو اس کی ذات میں داخل ہیں ہیوان بھی کیا ہے انسان کی حقیقت میں داخل ناتب بھی کیا ہے انسان کی تو انسان بنا ہی ان دو پورزوں سے ہے ہیوان اور ناتب سے تو یہ جو دو پورزے ہیں ان کے ذریعے میں نے انسان کی تعریف کر دی اور پوری حقیقت بیان ہو گئے کہ نہیں ہوئی انسان کی حقیقت بھی کیا ہیوان ہے اور میں نے بھی پوری حقیقت بیان کر دی حیوانِ ناطق تو اس کو کہتے ہیں حد تام تام کا معنی پوری حد تام پوری تعریف مکمل تعریف اور حد سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کیا پتا چلا حد سے یہ ذاتیات والی تعریف ہے عرضیات والی نہیں تو پوری تعریف جب میں نے کہا آپ نے پوچھا انسان کیا ہے میں نے کہا حیوانِ ناطق تو میں نے پوری حقیقت جو انسان کی تھی بیان کر دی اور کیسے کہا حیوانِ ناطق تو پوری انسان کی حقیقت کا آپ کو پتا چل گیا اس کو کیا کہتے ہیں حد تام کیا معنی پوری تعریف کامل تعریف مکمل تعریف میں نے انسان کی مکمل پہچان کروا دی آپ کو مکمل پہچان کروا دی اس کو حد تام کہتے ہیں اور اگر تو مکمل تعریف کر دی اور اس میں کیا کیا ذکر کیا میں نے حیوان اور ناطق حیوان کیا ہے انسان کیلئے حقیقت کا تو جز ہے لیکن انسان کیلئے یہ جنس ہے کیا ہے اور کونسی جنسے قریب یا بعید یہ قریب پہ دیکھا جنسے قریب اور ناطق کیا ہے انسان کیلئے ناطق فصل قریب بس کیونکہ فصل ہے کیا ہے تو دیکھو فصل جو ہے تو دیکھو میں نے انسان کی ایسی تعریف کی جو جنسے قریب اور فصل پر مشتمل ہے کیا تعریف کی جنسے قریب اور فصل پر مشتمل ہے تو اس کو حد تام کہتے ہیں پوری حقیقت بیان کر دی نا اور پوری حقیقت کس سے بنتی ہے کسی چیز کی اس کی جنس بیان کر دی جائے اور اس کا فصل بیان کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں حد تام اب پھر دہرائیے حد تام کیا معنی توجہ نہیں میرا خلاف حضرات کی حد تام کسے کہتے ہیں پوری تعریف مکمل یہ کس سے بنتی ہے جنسے قریب اور فصل سے اور اس کو حد تام کیوں کہتے ہیں حد سے کیا پتا چلا حد سے کیا پتا چلا یہ ذاتیات سے بنی ہے یہ تاریخ یعنی اس میں ذاتیات ذکر ہیں جنسے وہ چیز بنی ہے جو اس کے پرزیں ہیں اور تام سے کیا پتا چلا یہ مکمل تعریف ہے یعنی پوری حقیقت کا پتا چل رہا ہے اس سے پوری حقیقت اس میں ذکر ہو رہی ہے تو اس کو حد تام کہتے ہیں آئیے اب کتاب پر پہلے یہ دیکھ لیں تو کہتے ہیں معارف یہ قول شارع کی چار قسمیں ہیں حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص حد تام کسی شہ کی وہ معارف ہے کہ اس شہ کی جنسے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو جنسے قریب اور فصل قریب سے ہاں ٹھیک ہے فصل میں بھی قریب کا لفظ انہوں نے ذکر کر دیا تو شہ کی جنسے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو جیسے خیوان ناتق انسان کی حد تام ہے حد تام ہے اچھا گھوڑے کی گھوڑے کی حد تام ذکر کرو شہ باش خیوان ساحل دیکھو خیوان اس کے لیے کیا ہے جنسے قریب اور ساحل کیا ہے اس کے لیے فصل قریب تو خیوان ساحل اچھا گدے کی پوری حقیقت گدے کے لیے حد تام ذکر کرو خیوان ناہب نون علیہ ہا اور قاف دو نقطوں والا خیوان ناہب یہ کیا تھی حد تام پھر دیکھ لیں حد کون سی تعریف کو کہتے ہیں جو ذاتیات سے ہو ذاتیات کس کو کہتے ہیں وہ پرزے جن سے کوئی چیز بنی ہو کی حقیقت میں داخل ہو اور حد تام کس کو کہتے ہیں مکمل تاریخ اور حد سے پتا چلا یہ تعریف کس کے ذریعے ہوگی ذاتیات اور تام سے کیا پتا چلا کہ مکمل تعریف ہے کیا مانا مکمل تعریف یعنی اس سے مکمل حقیقت کا پتا چل گیا اس چیز کی تو یہ پوری تعریف ہے اس چیز کی مکمل تعریف ہے بات سمجھ میں آگئی آگئے ہے حد ناقص ادھر دیکھئے حد ادھر دیکھو بھئی حد حد ناقص حد سے پتا چل رہا ہے یہ تعریف بھی ذاتیات سے ہی ہوگی کیونکہ جو تعریف ذاتیات سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں حد اور جو عرضیات سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں رسم تو حد یہاں بھی حد کا لفظ آ رہا ہے معلوم ہے یہ تعریفی ذاتیات سے ہوگی لیکن کس کے ذریعے ہوگی یاد رکھئے جن سے بعید اور فصل قریب انسان کے لئے جن سے بعید کیا جسم نامی اور جسم اور جوہر سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ سب ہیں تو حد ناقص کی بات کر رہا ہوں حد ناقص وہ ہے جس میں کسی چیز کی تعریف ذاتیات سے کی جائے لیکن کون سی ذاتیات سے جن سے بعید اور فصل قریب فصل قریب فصل قریب ہی رہی گی جن سے بعید ہو جائے گی جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب کے ذریعے تعریف کر دی جائے کس کے ذریعے فصل میرے سے کس نے پوچھا انسان کیا ہے میں جواب میں کہتا ہوں وہ جسم نامی جو ناطق ہو یا یوں کوئی جسم نامی ناطق جسم نامی ناطق کیا چیز ہے جن سے بعید ہے شاباش اور ناطق کیا ہے فصل قریب تو کچھ پہچان ہو گئی یا نہیں انسان کی کہ وہ کیا ہوتا ہے جسم نامی اور کونسا جسم نامی ہے جو ناطق ہے بولنے والا ہے باتیں کرنے والا ہے تو جسم نامی ناطق یہ انسان پہچان ہو گئی یا نہیں ہو گئی اتنا آپ کو پتا چل گیا وہ بڑھنے والا جسم ہے اور نہیں یہ بھی پتا چل گیا وہ باتیں کرتا ہے تو پہچان ہو گئی لیکن کیا انسان کی پوری حقیقت کا آپ کو پتا چلا نہیں پوری حقیقت کا تو پتا نہیں چلا لہذا یہ حد تو ہوئی کیونکہ ذاتیات کے ذریعے ہو رہی ہے لیکن یہ کامل ہوئی یا ناقص ہوئی ناقص ہوئی تو اس لئے اس کو کہیں کہ حد ناقص کامل نہیں ہے پوری نہیں ہے اس میں نقصان ہے کمی ہے ناقص کا کیا معنی ہے جس میں کمی ہو تو یہ حد ناقص یا صرف میں ناقص کیا دیتا ہوں آپ نے میرے سے پوچھا انسان کیا ہے میں نے کہا ناقص صرف وصل قریب کو میں نے ذکر کیا تو پوری تعریف ہوئی یا ناقص ہوئی پہچان تو ہو گئی باتیں کرنے والا باتیں کرنے والا تو صرف انسان ہی ہے پہچان تو آپ گئے لیکن کیا پوری حقیقت کا آپ کو پتا چلا پوری حقیقت کا پتا نہیں چلا تو یہ کونسی حد ہوئی حد ناقص لہذا اب سنو حد ناقص وہ تعریف ہے جس میں جس میں تعریف میں جن سے بعید اور فصل قریب کو ذکر کریں یا صرف کس کو فصل قریب کو پھر گوھراؤ حد ناقص کسے کہتے ہیں جن سے بعید اور فصل قریب کو ذکر کریں یا صرف فصل قریب کو ذکر کریں سورہ سمجھ میں آگئی یہی دیکھیں کتاب میں ہے کتاب پر دیکھیں حد ناقص کسی شیعہ کی وہ معارف ہے کہ اس شیعہ کی جن سے بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے مرگب ہو اس سے بنی ہوئی ہو جیسے جسم ناقص کس نے پوچھا مجھ سے انسان کسے کہتے ہیں میں نے کیا کہا جسم نامی ناقص جسم نامی کے بجائے کوئی اور جن سے بعید لے آؤ جسم لے آؤ میں نے کہہ دیئے جسم ناقص یا میں نے کہہ دیئے جوہر ناقص تو جسم نامی یہ بھی جن سے بڑید جسم یہ بھی جن سے بڑید جوہر یہ بھی جن سے بڑید انسان کے لئے تو کوئی ایک جن سے بڑید ذکر کر دو اور ساتھ فصل قریب یا صرف کیا ذکر کر دو فصل قریب تو یہ کیا ہے حد ناقص تیہی بیان کریں جیسے جسم ناقص یا صرف ناقص انسان کی حد ناقص ہے بھئی آگے آگے رسم 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 کونسی تعریف بھئی کس تعریف کو رسم کہتے ہیں جو جس میں کیا ذکر ہوں عرضیات ذکر ہوں وہ تعریف جس میں کیا ذکر ہوں عرضیات ذکر ہوں اس کو رسم کہتے ہیں پھر یہ جو عرضیات یعنی صفات ذکر ہیں اگر یہ صفات ساری ذکر ہو جائیں کیا ذکر ہو جائیں ساری صفات اس چیز کی ذکر ہو جائیں تو اس کو کہیں گے رسم تام یہ پوری تا پہچان ہے پوری تعریف ہے کیا ہے پوری تعریف ہے اور اگر پوری صفات ذکر نہ ہو تو کہیں گے رسم ناقص ہے کیا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں ذاتیات کے ذریعے جو تعریف ہو اس کو کیا کہتے ہیں حد اور عرضیات یعنی صفات کے ذریعے جو تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں رسم کہتے ہیں اور رو رسم کتنی قسم پر دو یا وہ رسم تام ہوگی یا رسم ناقص رسم تام نام سے پتہ چل رہا ہے رسم تاریف ایسی تاریف یا پہچان یہ رسم کا معنی ہے پہچان علامت نشانی تو عرضیات کے ذریعے تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں رسم اور یا رسم کتنی قسم پر دام یا رسم یا رسم دو قسم پر ہے یا رسمِ تام ہوگی یا رسمِ ناقص رسمِ تام وہ ہے جس میں پوری پہچان ہو جائے یعنی ساری صفات اس چیز کی ذکر ہو جائیں کیا ہو جائیں ساری صفات ذکر ہو جائیں اور رسمِ ناقص جس میں کچھ صفات ذکر ہوں جس میں کیا ہوں کچھ صفات ذکر ہوں اور رسمِ تام اس میں یاد رکھئے رسم تام وہ تاریخ ہے جس میں جن سے قریب اور خاصا ذکر ہو کیا ذکر ہو حد تام کیا تھی حد تام جن سے قریب اور فصل قریب اور رسم تام میں جن سے قریب جنس تو وہی ہے اس میں بھی قریب تھی حد میں بھی اور اس میں جن سے قریب اور ساتھ کیا ذکر ہو خاصا ذکر ہو اور خاصا یہ ذاتی ہے یا عراضی ہے یہ عراضی ہے دیکھا تو تعریف کس کے ذکر ہوئی عراضی ہے اور اس کو کیا کہیں گے رسم تام تو دیکھیں کتاب پر رسم تام کسی شے کی وہ معارف ہے کہ اس شے کی جن سے قریب اور خاصا سے مل کر بنے جیسے خیوان زاہک مجھ سے کس نے پوچھا انسان کیا ہے میں نے کہا خیوان زاہک دیکھو خیوان جن سے قریب بھی میں نے ذکر کر دی اور زاہک انسان میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت رکھی ہے تو انسان زاہک ہے ہنسنے والا وہ ہنسے یا نہ ہنسے لیکن اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے وہ زاہک ہے تو حیوان زاہک اور یہ زاہک انسان کی حقیقت میں داخل ہے یا اس کی صفت ہے یہ اس کی صفت تو یہ تعریف میں نے کس کے ذریعے کی عراضیات کے ذریعے عراضیات کی مدد لی اور اس کے ذریعے میں نے انسان کی آپ کو پہچان آپ سمجھ گئے حیوان زاہک کس کی بات ہو رہی ہے لیکن کیا پوری حقیقت کا پتہ چلا لہذا اس کو حد تو نہیں کہیں گے رسم کہیں گے پہچان ہو گئی رسم کا معنی ہوتا ہے علامت نشانی جس سے علامت آپ کو مل گئی پہچان آپ کو اس کی ہو گئی تو اس کو کہیں گے رسم تام کیا کہیں گے رسم تام تو دیکھیں کتاب پر جیسے حیوان زاہک انسان کی رسمیں تام ہے یعنی پوری پہچان ہو گئے انسان کی اتنا پتہ چل گیا حیوان ہے کیا ہے حیوان اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا حیوانات میں سے کونسا بھلا حیوان ہے جس کی صفت کیا ہے زاہک ہے تو پہچان ہو گئی کیونکہ زاہک نے کیا کیا با زاہک تو ہر حیوان نہیں ہوتا تو باقی حیوانات سے الگ ہو گیا یعنی ہو گیا تو پوری پہچان کروا دی کہ نہیں کروا دی پوری پہچان کروا دی جنس کا بھی پتہ چل گیا اور اس کی صفت کا بھی پتہ چل گیا نیز بھئی اس کو تام کہتے ہیں پوری رسم یعنی یوں کو جس میں ساری صفتیں آ گئیں کیا ہوئیں ساری صفتیں کہاں آئیں ہیں صرف زاہک آیا ہے ایک صفت آئی نا کیا آئی تو باقی صفتیں تو نہیں یہ تو کامل پیس نہیں بھئی کامل دیکھو جنس کا بھی پتہ چل گیا اور صفت کا بھی وہ صفت جو اس کو کیا کر رہی ہے باقی چیزوں باقی حیوانات سے الگ اور نیز جنسے قریب ذکر ہوئی جنسے جنسے قریب جب جنسے قریب ذکر ہوئی تو اس جنس کے ساتھ جو جو چیزیں لازم کی ضروری تھی وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ گئیں مثلا میں نے کہا سورج جیسے میں نے سورج کہا آپ کے ذہن میں سورج کے ساتھ ساتھ روشنی بھی آ گئی ہے نہیں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں دھوپ بھی آ گئی یا نہیں آ گئی دیکھا میں نے تو روشنی کا ذکر نہیں کیا میں نے تو دھوپ کا ذکر نہیں کیا میں نے تو صرف کس کا ذکر کیا یا رحم مقلب میں نے تو صرف کس کا ذکر کیا سورج لیکن سورج کے ساتھ ساتھ جو چیزیں لازم ہیں جو اس کے ساتھ ضروری ہیں وہ بھی خود بخود ذہن میں آ گئیں اور وہ کیا روشنی ہوتی ہے دن ہوتا ہے اور دوب ہوتی ہے تو لہذا جب حیوان ذکر کیا تو حیوان والے جتنی صفات تھیں وہ بھی خود بخود کیا ہوئیں ذہن میں آ گئیں لہذا صفات ساری گوئے صفات آ گئیں ہو سمجھو اور پھر وہ صفت بھی آ گئی جس نے کہا کیا باقی صفتوں سے اس کو جدا کر دیا تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں رسمیں تام پوری پہچان ہو گئی لیکن بہرحال بہرحال ذاتیات کے ذریعے پوری پہچان نہیں ہوئی پوری تعریف تو نہ ہوئی نا پوری تعریف ہوتی پوری حقیقت کا پتا چلا نہیں پوری حقیقت کا تو پتا نہیں چلا پوری حقیقت کا پتا صرف کس میں چل رہا تھا حد تام میں تو اس کا نرتبہ سب سے اونچا ہے وہ سب سے عالی تعریف ہے وہ ولی آپ سے کسی چیز کا پوچھا جائے اور آپ اس کی ایسی پہچان کروائیں کہ پوری حقیقت اس کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے یہ سب سے عالی درجہ ہے باقی اس سے نیچے والی ہیں تو تعریفیں ان سب سے کیا ہو رہی ہے پہچان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس چیز کی پہچان تو سب کی ذریعہ ہو رہی ہے لیکن سب سے آلہ درجی کی پہچان کونسی ہے حد تام ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کتاب پر رسم ناقص کسی شئے کی وہ معرف ہے جو اس کی جن سے بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے مل کر بنے جیسے جسم زاہک انسان کی رسم ناقص دیکھا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے رسم ناقص کسے کہتے ہیں رسم تام میں تو کیا ذکر تھی جن سے قریب اور رسم ناقص میں جن سے بعید اور ساتھ کیا ذکر ہوگا خاصہ تو جن سے بعید اور خاصے کے ساتھ کسی چیز کی تعریف کرو یا صرف خاصے کے ذریعے تعریف کرو یہ کیا ہے رسم ناقص مثلا انسان کے لئے ابھی گزرا رسم تام کیا ہے رسم تام جن سے قریب لاؤ خیوان اور خاصہ لاؤ زاہک لیا یا کاتب لیا کاتب لکھنا یہ بھی صرف کس کی خصوصیت ہے انسان اس کا خاصہ ہے تو مجھ سے کس نے پوچھا انسان کیا ہے میں نے کہا حیوان زاہک یا میں نے کہہ دیا حیوان کاتب دیکھا پہچان ہو گئی ہے نہیں آپ کو لیکن کیا ذاتیات کے ذریعے ہوئی عرضیات کے ذریعے لہذا اس کو رسم کہیں گے اور کونسی رسم ہے رسم تام ہے کیونکہ جن سے قریب ذکر ہے اور خاصہ ذکر اور اگر مجھ سے کس نے پوچھا انسان کیا چیز ہے میں نے پہچان تو کروائی لیکن میں نے جن سے بعید کو ذکر کیا اور ساتھ کس کو خاصہ مثلا میں نے کہہ دیا جسم نامی زاہک جسم نامی اب یہ کیا ہے جسم نامی جن سے بعید ہے یا میں نے کہہ دیا جسم زاہک یا میں نے کہہ دیا جوہر زاہک تو کس سے تعریف کر رہا ہوں جن سے بعید سے اور خاصہ سے میں تعریف ذکر کر رہا ہوں یا صرف میں نے خاصہ ذکر کر دیا کس نے پوچھا انسان کیا ہے میں نے کہا زاہک یا میں نے کہہ دیا صرف کاتب تو صرف کس سے تعریف کر دی خاصہ سے یہ کیا ہے رسم ناقص رسم ناقص کس کے ذریعے ہوگی جن سے بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے اسی لئے کہا جیسے جسم زاہک انسان کی رسم ناقص ہے اسی طرح اگر صرف کیا ذکر کر دو زاہک یہ بھی کیا ہے انسان کی رسم بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح پھر ایک دفعہ مختصرا دہرالو وہ تعریف کتنی قسم کی چار قسم کی ہوتی ہے تعریف کا دوسرا نام کیا معرف اور تیسرا نام کیا طول شارح تعریف اگر صرف ذاتیات کے ذریعے کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں حد اگر صرف ذاتیات کے ذریعے تعریف اسے کیا کہتے ہیں حد کہتے ہیں اور اگر عرضیات کے ذریعے ان کی مدد سے کسی کی پہچان کروائیں اس کو کیا کہتے ہیں رسم کہتے ہیں اور حد کا درجہ آلہ یا رسم کا درجہ آلہ حد کا درجہ آلہ کہ اس سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور پھر ان میں بھی سب سے آلہ درجہ کس کا حد تانگا اچھا تو ذاتیات کے ذریعے جو تعریف ہو وہ حد کہلاتی ہے پھر یہ اگر تاریخ میں آپ کسی چیز کی پوری حقیقت ذکر کر دیں اس کو کیا کہیں گے حد تام اور اگر پوری حقیقت نہیں ذکر کریں نہیں ذکر کرتے تو پھر اس کو کیا کہیں گے حد ناقص کہیں گے لہٰذا حد تام اس میں کیا کیا ذکر ہوگا جن سے قریب اور فصل قریب شاباش اور حد ناقص میں کیا ذکر ہوگا جن سے بعید اور فصل قریب یا سراخ فصل قریب یہ ہے حد ناقص اور رسم تام میں کیا ذکر ہوگا جن سے قریب اور خاصہ ذکر ہوگا اور رسم ناقص میں کیا ذکر ہوگا جن سے بعید اور خاصہ یا صرف خاصہ ذکر ہوگا تو یہ چاروں طریقے ہیں کسی چیز کی پہچان کروانے کے آپ سے کوئی سوال کرے آپ جواب میں کوئی بھی ان میں سے تعریف کر سکتے ہیں اس سے اس چیز کی اس کو پہچان ہو جائے گی کیا ہو جائے گی لیکن سب سے آلہ درجہ کس کا ہے حد کا ہے اور حد میں بھی سب سے آلہ درجہ حد تام حد تام کا درجہ سب سے آلہ کیوں کیوں سے پوری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے شاہ باش بات سمجھ میں آگئی بھئی اور عرض عام کو نہیں ذکر کیا سوال انہوں نے کہا خاصہ سے تعریف کرو تو یہ بھئی عرض عام بھی تو ہے وہ بھی صفت ہوتی ہے یا نہیں لیکن وہ مختلف حقیقتوں میں پائی جاتی ہے جیسے معاشی معاشی ہر حیوان کیا ہے معاشی تو اس کی ذریعے تعریف کیوں نہیں کرتے آپ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا نہ حد میں اس کا ذکر ہے نہ رسم میں ذکر ہے تو کیا تعریف عرض عام سے نہیں کی جا سکتی جواب یہ کہ عرض عام اس سے کسی کی بہچان نہیں ہو سکتی میں نے کہا معاشی پاؤں سے چلنے والا آپ کے ذہن میں انسان آیا نہیں اس میں تو حیوان بھی ہے گوڑا گدہ بکری وغیرہ کئی چیزیں آ گئیں تو یہاں پر تعریف ذکر کی جا رہی ہے تعریف وہ جس سے کسی چیز کی پہچار ہو جائے اور عرض عام کے ذریعے تو چیز کی پہچار نہیں اس میں تو کئی چیزیں آ جاتی ہیں لہذا اس کے ذریعے تعریف محتبر نہیں علماء کے نزدی تعریف کرنی ہے تو یہ چار صورتیں ہیں یا آپ کسی چیز کے خدے تام بیان کر دیں پوری حقیقت یا ذاتیات سے کریں لیکن پوری حقیقت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں خدے ناقص کہتے ہیں یا آپ عرضیات کی مدد سے ایک چیز کی کسی کو پہچان کرواتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رسم اور پھر یہ دو قسم پر آیا یا تام ہوگی یا ناقص ہوگی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی آئیے اب ذرا یہ سوالات بھی حل کر لیں زیل کے معرفات میں معرف کی اقسام بیان کرو نمبر ایک جوہر ناتق جوہر یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں کس کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں انسان کی اچھا تو کیا کیا ذکر ہے جوہر یہ کیا ہے جن سے باید جن سے باید اور ناتق یہ تو یہ کونسی یہ ذاتیات ہیں دونوں تو یہ کیا ہوئی حد اور کونسی حد حد ناقص شاہ باش اگلا نمبر دو جسم نامی ناتق یہ کس کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں انسان کی اس کی تعریف ہے اچھا یہ کونسی تعریف ذاتیات کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں یا ارزیات کے ذریعے ذاتیات کے ذریعے کروانا چاہ تو کیا کیا کونسی تعریف ہے یہ جسم نامی کیا ہے انسان جن سے باید اور ناتق تو یہ کیا ہوئی حد ناقص شاہ باش جسم حساس یہ کس کی تعریف پہچان کروانا چاہ رہے ہیں بتا چلے گا کس کو سمجھ میں آئی ہے بات یا نہیں کسی کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں آپ کو کس چیز کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں شاہ باش حیوان کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں آپ سے کس نے پوچھا حیوان کسے کہتے ہیں آپ نے کہا جسم حساس جسم ذاتی ہے حساس یہ بھی کیا ہے ذاتی ہے تو یہ تاریخ کس کے ذریعے ہوئی ذاتیات کے ذریعے اور مجھے بتائیے خیوان کے لیے یہ جسم جن سے قریب ہے یا جن سے بعید ہے خیوان سے اوپر تو کیا ہے جسم نامی اس سے اوپر کیا ہے جسم اس سے اوپر کیا ہے تو یہ جن سے قریب ہوئی خیوان کے لیے یا بعید اور حساس کیا ہے اس کے لیے فصل قریب ہے حساس کیا کرتا ہے اس کو درختوں سے الگ کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا ہر خیوان کیا ہے حساس بھی ہے اور متحرک ارادہ بھی ہے تو یہ حساس اس کے لیے فصل قریب ہے تو یہ کون سے تاریخ ہوئی حد ناقص شاہ باش آگے دیکھئے جسم متحرک بل ارادہ یہ کس کی تاریخ پہچان کس کی تاریخ کر رہے ہیں کس کی پہچان کروا رہے ہیں شاہ باش یہ بھی خیوان کی کر رہے ہیں پھر اس میں جسم کیا یہ ذاتیات ہیں یا عرضیات ذاتیات ہیں جسم کیا ہے جن سے بعید ہے حیوان کے لیے حیوان کے لیے جن سے بعید ہے حیوان کے لیے جن سے قریب کیا ہے حیوان سے اوپر کیا ہے جس میں نامی تو حیوان کے لیے جن سے قریب کیا ہے جس میں نامی اور جن سے بعید کیا ہے جسم اور جوہر بھی کیا ہے جن سے بعید ہے اور متحرک بل ارادہ یہ کیا ہے حیوان کے لیے فصل قریب ہے تو یہ ایسی تاریخ ہوئی جو جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے تو یہ کیا ہوئی حد ناقص شاہ باش آگے حیوان ساحل حیوان ساحل یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں بھوڑے کی اور ذاتیات سے کر رہے ہیں یا عرضیات سے ذاتیات سے اور کیا کیا ذکر ہے حیوان یہ اس کیلئے جن سے قریب ہے اور ساحل فصل قریب ہے تو یہ کونسی تعریف ہوئی حد تام ہوئی شاہ باش اور حیوان ناہق یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں گدے کی تو یہ کونسی تعریف ہوئی ذاتیات سے ہے یا ذاتیات سے ہے اور کیا کیا ذکر ہے حیوان گدے کے لئے جن سے قریب اور ناہق فصل قریب تو کونسی تعریف ہوئی حد تام شاہ باش جسم ناہق جس کی پہچان کروا رہے ہیں گدے کی اور جسم یہ کیا ہے جن سے باہ جن سے باہ اور ناہق فصل قریب تو کونسی تعریف ہوئی حد ناقص ہوئی شاہ باش نمبر آٹھ حساس کس کی پہچان کروا رہے ہیں شاہ باش خیوان کی اور صرف اور کیا ہے ذاتیات ہیں یا عرضیات ہیں ذاتیات ہیں حیوان ہیوان کہتے ہیں جسم ناہ من حساس متحرق ارادہ یہ اس کی حقیقت ہے تو حساس کیا ہے اس کی حقیقت میں داخل ہے تو یہ کیا ہے فصل یہ کیا ہے فصل اور صرف فصل کے ذریعے تعریف یہ کیا ہے حد ناقص کیا ہے حد ناقص آگے ہے نمبر نو ناتق یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں انسان کی تو یہ کون سے تعریف ہوئی یہ فصل قریب ہے صرف صرف فصل قریب سے تعریف کی کیون سے تعریف ہوئی حد ناقص شاہ باش نمبر دس ہے کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لئے یہ تو انہوں نے وہ تعریف ذکر کر دی جو درستانیا والے سمجھ سکتے ہیں اولا والے سمجھ نہیں سکتے بہرحال کلمہ کلمہ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں سمجھ لو کلمہ کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو کیا ہو اگر لفظ کا معنی نہیں تو اس کو کلمہ نہیں کہتے ہیں اگر لفظ کا کچھ معنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں روٹی شوٹی کھائیں گے اب روٹی اس کا تو معنی ہے اور شوٹی یہ میں نے ویسے ساتھ ملا دیا اس کا کوئی معنی نہیں تو جس لفظ کا معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ تو روٹی کیا ہے کلمہ لیکن شوٹی لفظ تو ہے میں تلفز کر رہا ہوں یا نہیں زبان سے بول رہا ہوں یا نہیں جس پر بھی ہم تلفز کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں تو شوٹی لفظ تو ہے لیکن کلمہ نہیں تو کلمہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اور یہ اس میں کلمہ کی پوری تعریف کی جا رہی ہے پوری حقیقت بیان کی جا رہی ہے اور پوری حقیقت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں حد تام یہ کیا ہے حد تام ہے بھئی دیکھو اس میں لفظ ذکر ہے یہ جنس ہے اس کے لئے اور وضع ہوگا کسی مفرد معنی کے لئے یہ اس کے لئے فصل ہے کیا ہے فصل ہے فصل قریب بارالباس اتنا یاد رکھیں یہ کیا ہے کلمہ یہ کلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے اور یہ کیا ہے حد تام ہے باقی انشاءاللہ اگلے سال آپ یہ تعریفات پڑھ لیں گے یہاں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بارالباس مدارس میں یہ کتاب درجہ ثانیہ والوں کو پڑھائی جاتی ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو اب جاروہ ہے الفعل کلمت تدل على معنن فی نفسها مقترنا بی احد الازمنت السلاسہ یہ فعل کی تعریف فعل کسے کہتے ہیں ایسا کلمہ ادھر دیکھو فعل وہ کلمہ ہے فعل کلمہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو تو معلوم وہ فعل کا بھی کچھ معنی ہوگا جب وہ کلمہ ہے نا تو کلمہ کہتے ہیں کس کو ہیں جس کا کچھ ہے تو فعل جب کلمہ ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ معنی ہوگا یہی بات بیان کریں فعل وہ کلمہ ہے تدل على معنن جو معنی پر دلالت کرتا ہے فی نفسیہ اے بی نفسیہ خود بخود اور مخترنا اس حال میں کہ وہ ملا ہوتا ہے بی احد الازمنت السلاسہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ یاد رکھئے یہ فعل کی حد تام ہے کیا ہے پوری جامعہ معنی تعریف ہے فعل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہو یعنی ماضی حال یا استقبال جیسے زاربہ کا معنی پٹائی کی گزشتہ زمانے میں دیکھو زمانہ ملا ہوئے یا نہیں اور یا زریبو وہ پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کرے گا دیکھو حال یا استقبال دو زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ایک وقت میں ضرور ہوتا ہے تو اس کو فعل کہتے ہیں تو یہ فعل کی تعریف کر دی کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے یعنی اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے اور نیز وہ لفظ اپنے معنی پر خود بخود کیا کرتا ہے دلال اور نیز اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ فعل کی تعریف کر دی اور پوری پوری تعریف کی پوری حقیقت سامنے آگئی فعل کی تو یہ کیا ہوئی فعل کے لیے حد تام ہو گئی آگے تنبیح ہے جو استلاحات منطق کی اب تک تم نے تیرہ سبقوں میں پڑی ہیں وہ یک جا بطور فہرس رکھی جاتی ہیں ان کو خوب یاد کر لو اور آپس میں تقرار کرو تو یہ ساری تعریفات یہ جو چیزیں ہیں ہم پڑ چکے ہیں اور کل کوشش کرتے ہیں اس میں سے کل کے سبق میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساری گزشتہ باتوں کا ہم تقرار کر لیں ٹھیک ہے اب تک جتنے سبق پڑے ہیں جلدی جلدی ہم ان کا تقرار کر لیں گے ساری تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں اور پھر اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ تصدیقات کی بحث شروع کریں گے تصور کی بحث مکمل ہو گئی ساری بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئیں چلیے بس بہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام